السلام علیکم ٹو فیملی دوستو حاضر ہیں نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو کل ویڈیو بنا کے دی تھی کہ سریعے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور آج ہم ویڈیو آپ کو بنا کے دے رہے ہیں سمنٹ کی جو قیمتیں ہیں دوستو اس میں حصہ ہو گئے اب بات یہ ہے کہ کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں بات ایک ہی ہے جو کمی سریعے میں ہوئی تھی وہ سمنٹ میں قصر لاکے پوری کر دی گئی ہے ہی ہیں سمنٹ کی تمام کی تمام جو کمپنیاں ان کے تازہ ترین ریٹ میرے پاس اس وقت موجود ہیں اتوار کا آج روز ہے ہفتے کی شام کو یہ ریٹ دوستو آ چکے تھے اور اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے سریعے کی قیمت میں آپ کو پتہ گل میں آپ کو بڑی بنا کے دی تھی دوستو چھے روپے فی کلو کا جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی تھی کم ہس کم بھی سریعے کی قیمت میں اور آج سمنٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو ویڈیو میں آگے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ سے ایک بات میں کہوں گا خاص طور پر چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہر طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مازن کنسٹکشن آئیڈیاز ایم سی آئی کنسٹکشن کمپنی جو ہمارا چینل آئی ہے اس پر ملتی رہتی ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں سمنٹ سریعہ زیادہ ہو کم ہو انٹیریئر کیا کرنا چاہیے ٹائلوں بھی کیا قیمت چل رہی ہے ڈیزائننگ کون سی اچھی ہے میپس کس طرح بنوانے چاہیے لینٹر پر کتنا خرچہ آتا ہے گھر بنانے پر کتنا مطلب ہر طرح کی چیزیں فال سیلنگ سے لے کے سنیٹری سنیٹری سے لے کے لیبر ریٹ ہر چیز آپ کو ہمارے چل پر ملے گی آپ لیچے سکرول ڈاؤن کریں گے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ملے گی اچھا دوستو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سمنٹ کی قیمتوں کی تو دوستو سمنٹ کی قیمتیں جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کی تھی کچھ دن پہلے دو سے تین روز پہلے تو اس میں جو آپ کا خاص طور پر میپل لیف تھا جو کہ گیارہ سو پچیس اور تیس میں چل رہا تھا وہ اس وقت دوستو بڑھ کے گیارہ سو چالیس روپے فی کلو میں پہنچ چکا ہے میپل لیف تقریباً دس روپے فی بوری کا اضافہ جہاں سریعے میں کمی ہوئی وہاں ہمیں پل لیف کی بوری میں اضافہ کر دیا گیا دس روپے فی بوری اچھا دی یہاں پہ بی جی سمنٹ کی بات کرنا جو کہ گیارہ سو دیس پچیس میں مل رہا تھا وہ اس وقت آپ کو گیارہ سو پنتیس روپے میں ملے گا دوستو اس میں بھی دس روپے کا اضافہ ہو گیا باقی کمپنیوں کی قیمتوں کہ یہاں پہ میں بات کروں پاک سمنٹ اور بیسٹ جو گیارہ سو دس گیارہ سو پندرہ میں شکل رہا تھا وہ اس وقت گیارہ سو دیس روپے میں مل رہا ہے تقریباً پانس سے دس روپے کا اضافہ اس میں بھی دیکھنے میں آگیا ہے اچھا یہ جو میں آپ کو ریڈ بتا رہا ہوں نا دوستو یہ کیریٹ چارجز جو ہوتے ہیں جو کمپنیوں سے مال مختلف شروعوں میں جاتا ہے وہ شامل کر کے ہیں اگر آپ لاہور میں بھی محپن لیف لیں گے تو آپ کو گیارہ سو چالیس میکسیمم گیارہ سو پندرہ تک مل جانی چاہیے اگر کوئی گیارہ سو ستر گیارہ سو سی کی بیچ رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ چور بزاری کر رہا ہے وہ منافع زیادہ کمارا ہے اور وہ خلط کر رہا ہے اچھا یہ پاک سمنٹ کی بات کریں گیارہ سو بیسو روپے پائنگر سمنٹ کی بات کر لیں گیارہ سو بیسو روپے چرات سمنٹ کی بات کر لیں گیارہ سو پندرہ روپے لکی سمنٹ گیارہ سو پندرہ روپے اس کے پاس اگر ہم فالکل سمنٹ کی بات کر لیں گیارہ سو پندرہ روپے فیکٹو سمنٹ گیارہ سو پندرہ روپے پاور سمنٹ کی یہاں پہ دوستو اگر ہم بات کر لیں آپ سے تو وہ ایک ہزار روپے پہ اس وقت موجود ہے اور اس کے بعد فلائنگ پاکستان کی بات کر لیں جو کہ ایک ہزار پینسٹ پہ چل رہا تھا لیکن اس وقت وہ بھی ایک ہزار نووے روپے پہ اس کی قیمت جو ہے وہ آج کی جو کہ پاکستان کے سب سے سستا سمنٹ کنسیڈر ہوتا ہے تو مجموعی طور پہ دوستو آپ دیکھ لیں میپلیف ہو یا ڈی جی ہو دس دس روپے کی بوری کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے ایک عجیبی صورتحال ہے سمنٹ کنٹرول نہیں ہو رہا ایک عجیب صورتحال ہے سمنٹ کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی پھر یہ ایک دوسری چیز تھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی روسی تیل آیا ہے روسی جہاز آگیا ہے کراچی بندرگاہ پہ روس کا تیل آگیا ہے اب جی قیمتیں کم ہوں گی تو لوگوں کسی ہوپ تھی ایک گورنمنٹ سے کہ پندرہ تاریخ جو خاص طور پندرہ جون ہوگا پندرہ جون تو گزر گیا لیکن گورنمنٹ نے قیمتیں برکرا رکھی کوئی کمی نہیں ہوئی لیکن بہت سے لوگ بہت ہوپ فول تھے کہ بیس بیس پیس پیس پیسیز روپے کی کمی آنے والی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا تو وہ بھی ایک سیٹ بیک شاید ہو سکتا ہے سمنٹ کے لیے ابھی سمجھ نہیں ہے کیونکہ سمنٹ کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہے اور خاص طور پر اگر بات کر لیں ڈیزل کی قیمت میں کوئی اقدم سے اضافہ نہیں ہوا کوئی معاملات ایسے نہیں ہوئے سمنٹ کی قیمت بڑھانے کی کوشش کوئی ایسا فٹر نظر نہیں آرہا کہ کیوں بڑھائی جا رہی ہیں بھئی اب بڑھائی جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے اب یہ ریٹ ہے دوستو بڑی تھی میں نے کہا آپ کو بتا دیا جائے تو جی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اب اس کی کوئی وجہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی بڑے بڑے ڈیلرز کو بھی کیوں کہ سمجھ میں نہیں آرہی تو جی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو یہی صورتحال ہے آج کے لئے آج کے لئے دوستو اگلی وڈیو تک کے لئے مجھے حضرت دیں چلو سبسٹریب ضرور کرتے جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ